لکنم زنگیتہ ناٹک اکاڈمی میں وارشک اتصاف ہوا جس کارکرب میں ایم ایس ایمی منتری راکیش سچان شامل ہوئے منتری راکیش سچان نے سمداتا دیبندر پرتاب سنگھ سے خاص باتچیت کی اس دوران انہوں نے بتایا کہ پردیش میں نیویش کے لیے کام کیا جا رہا ہے دنس گیارہ بارہ کو لکھلہو میں آجیت ہو رہی ہے اتر پتے سرکار کے سرشی مکمنتری یوگی آجیت ناد جی نے جو لکش رکھا تھا انویشٹمنٹ کا اس سے کہیں دونہ انویشٹمنٹ آنے والا ہے اور جو بھی اندیس دیشوں میں منتری سمو گئے تھے وہاں سے بڑھیا رسپاند ملا ہے ہم لوگ میں ہم لوگ گھر تھے وہاں سے بھی ہم لوگوں کو لگ بگ پچاس ہزار کروڑ اتر پردیس میں آنے کی سمباؤنہ ہے جس میں کی لگ بگ تئیس ہزار کروڑ کے امیو ہو چکے ہیں ان کے منیجر لوگ آ گئے وہ سب جمین آدھ کی ساری اپنی کیسن دے دی ہے جو نیچے پر کاروائی بھی چالو ہو گئے اس طرح سے جو ایک لکش سرکار کا نظاری تھا کسی کو ہمارے مسیمی بھاگ میں پورے پچھتروں جنپدوں میں ہم لوگوں نے اپنے عدیقاریوں کو سب کو لگایا ہوا ہے اور جہاں جہاں جو جو لکش رکھا گیا اگر کسی کو ہم لوگوں نے جو لکش دیا اس سے اچھا رسپانٹ ملنا ہے اور ایک دین امی سیمی کا ہے اور جو لکش سرکار کا نظاری تھے اس سے کئی ہم لوگ آگے بڑھ کر لوگوں میں اتصا ہے کانون دوستہ کو لے کر کے انفرسٹیکچر جو ہمارے اتصار پردیس کا ڈبلپ ہوا ہے ایوڈیا کا جو ائرپورٹ بند آئے جیور کے ائرپورٹ بند آئے سب راہل جو ہمارے پورے اتصار پردیس کی جیدنی بھی سڑکے ہیں وہ چاہے نیچ کی سڑکے ہو یا ہمارے جو ہائیوے ہو پوروانچل ہو یمنا ہو آپ کا بندیل گھنڈ ہو ان سب سے لوگوں میں اچھا جوس ہے اور پوری طرح سے انفرسٹ کرنے کے لیے پردیس کے بھی نوک تیار ہے جلے میں جو جو یونٹ چلنا ہے سب زیادہ تر اس کو بڑھانے کے لیے بھی انہوں نے ایمیو کرنے کا کام شکریہ بات یہ تھی ہمارے سے ساتھ سرکار کے بہترین راکھر سچار جو نے بتایا کہ سرکار جتنا امید تھی کہ اس میں انفرسٹ ہونے کی زیادہ ہونے کو سرکتا رہے دو گناہ زیادہ انفرسٹ ہوگا یہاں پر ویڈیوز رشنی بھی ساتھ دیں امید پتتا تھی آرانی ٹی بھی لکھنو آرانی ٹی بھی